آج امی ابو جانہ بہت پیارے لگ رہے ہیں میرے خیال ہاں اس کے دو زندے کے بعد انشاءاللہ اس کے زیادہ بہتر لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی بھی ابو جان کے چہرے پر ماشاءاللہ نور جلک رہا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ اور امی کے چہرے پر بھی ایسا ہی ہے ابھی جی نماز اثر کا وقت تھا اور ہم نے اس مسجد میں نماز اثر ادا کی ہے اور ابھی پھر اپنے روم میں جائیں گے ایدھر جی اسکر بھائی سو رہے ہیں اور سلطان یہ کنجہ مساد دون اظر بھائی اور احمد بھائی یہ دو سو رہے ہیں اسلام علیکم کرنے کے لئے ٹھیک میں کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل پر لیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ابھی جو ہم ماشاءاللہ سے کراچی جوہے وہ پہنچ چکے ہیں اور جو ہم نے کمرا جوہے وہ بک کیا تھا اس میں الحمدللہ سکون سے بیٹھ چکے ہیں اور دونوں بچوں کو مل نہلا کے فرش دبا کے کپڑے وغیرہ بھی پینادیاں آپ ٹیری کر رہے ہیں تو ابھی جوہاں بھو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور سارجی جوہاں لینے جا رہے ہیں ناشتہ تو پھر جوہاں ناشتہ کرتے ہیں اور ابھی ہم نے بھی ریڈی ہونا ہے لیکن فیلحال جوہاں نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلے کھانا کھانا کھانے بہتا ہے کہ پہلے ریسٹ کریں گے اس کے بعد جوہاں اور یہ ہم نے ایک بیڈ روم نہیں لیا ہم نے دو بیڈ روم لیے ہیں ایک جو ہیں وہ ہم مطلب جو مرد وغیرہ ہوں وہ ہم دوسرے بیڈ روم میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں باقی لیڈیز جو ہیں یا ابو جان ہو گئے وہ چلیں یہاں پہ شفٹنگ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ دو اور تقریباً یہاں پہ پانچ چھے یہاں پہ ایجیسٹ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ابھی میٹریس لگے گئے یہ ویسے تو دیکھا ہے مطلب ہوتلوں کا اصول ہے وہ زیادہ نہیں مطلب ہم تو ایک روم میں بھی ایجیسٹ ہو سکتے ہیں ایسے نا کیونکہ ہم نے تو بیٹھنا بھی بات چیپ کرنی یہ وہ کون سا سونے ہیں ہر کسی کی نیند پوری اگر ایک سو جاتا ہے دوسرا ہوت جاتا ہے دوسرا سوتا ہے تیسرا ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ بی بی جو ہے نا اتنی ان کو تھکاوٹ تھی اور رو رہے تھے ابھی جب نہا کے ان کو چھوڑا ہے نا اب تو بڑی مستیاں مستیاں کی جا رہی ہیں ان کی تو ابھی جی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کھانا لینے کے لیے ابھی جا کے ہوتل وغیرہ دیکھتے ہیں ہوتل ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہاں سے کھانا بنوائیں گے اور کھانا لے کر یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پر بیٹھ کر سب کھائیں گے میں نے کال جو ہے وہ گیارہ بجے کھانا کھایا تھا اور آج جو ہے نا وہ ایک بچ گیا ہے رات گیارہ بجے کھانا تو کتنے گھنٹے ہو جائیں گے صرف بارہ گھنٹے ڈیار چھتیس گھنٹے چھتیس گھنٹے چھتیس گھنٹے کال دن کو گیارہ مجھے آج دن کو چوبیس ہو گئے نا چوبیس پچیس ملو تیس گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤں گا بھی تو پھر چو ہے تو دھوڑیں گے نا چلیں پھر ابھی کھانا لے کر آتے ہیں ہم نے جو دوسرا روم لیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دوسرے روم جو ہے اس میں ابھی کون کون بیٹھا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ادھر جو ہے مخلص بھائی بیٹھے ہیں ادھر آپ چارجنگ لگا کے بیٹھے ہیں مطلب یہ 817 یہ بھی ہمارا روم ہے اور ادھر بھی ایسی جو ہے نا چل محول ہے ماشاءاللہ بھی ادھر آ گیا بھی ایسی جو ہے تو میں ادھر ہوں ہاں ارفان بھائی کیسے چل محول ہے کے نہیں ہاں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ہمارے ساتھا تاول کیا اور ہر فان بھائی کی کاویش سے دو دو ہمیں روم مل گئے ہیں سب کی رہا ہے ارفان بھائی نے پی کرنا ہے سلطان بھائی ادھر بیٹھے ہیں اور ادھر اکرام بھائی بیٹھے ہیں چلے آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کوئی چلنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نہ کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں ہوتل پہ ٹھیک ہے تو بھلا آپ آپ ریسٹ کریں ہم لے آتے ہیں ایسے ناظر بھائی چلیں پھر ڈاک صاحب چلنا ہے آپ نے چلو پھر آجاو چلیں جی ابھی نیچے اکترتے ہیں اور جا کے ہوتل ڈھونکتے ہیں تو یہ اچھا سا ہوتل ڈھونکے وہاں سے اچھا بھائی یہ پوچھ لے نا ابھی ہم کھانا جو لے کر آئیں گے تو یہاں پہ پھر ہمیں برتن مغیرہ مل جائیں گے سب کچھ ملے گا چلیں پھر چلیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ برتن مغیرہ ہمارے پاس ہے نہیں ہم ادھر سے کھانا وہ کارسٹ سے با کے لے آگے پھر برتن مغیرہ اچھا ڈینر تیبل ہے وہ ساری چیزیں مہیا کریں گے صحیح ہے بہت ساری سیڑھیاں جو ہیں وہ ہمیں نیچے اترنے پڑتی ہیں تو جی ابھی جو ہے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور تین چار گلیوں کے ساتھ پھر ہوتل جو ہے وہ بتایا گیا ہے خانہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور ابھی جا رہے ہیں اپنے روم کی طرف اور ادھر بیٹھ کے ہم انشاءاللہ سب کھانا کھائیں گے سارا کھانا موجود ہے سالن بھی اور روٹی بھی ایسے نا باقی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ ہیں کس سائیڈ پہ ہیں کونسا ایریہ یہ ہمیں بلکل بھی نہیں معلوم یہ پھر ادھر ہوتل پہ جا کے نا جو ہم نے روم بک کیا ہے ان سے پوچھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کونسی جگہ ہے اور ہم نے کہاں پہ جو ہے اپنا روم وغیرہ جو ہے وہ لیا ہے یہ ہے جی ہماری کھانے پینے کی جگہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا ہم انشاءاللہ سب کھانا کھائیں گے کھانا وغیرہ ہم ابھی لگائیں گے اس کے بعد بے بوجانی بھی آگیا ہاں کھانا کھاؤ گے صحیح ہے ماشاءاللہ امی اور ابوس پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں چلے ابھی کھانا جو ہے وہ لگ رہا ہے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کھاتے ہیں آپ کو کتنی کوپ لگی ہے سارے مجھے میں نے آپ کی ساتھ روٹیاں کروائی ہیں ساتھ آپ کی ہیں باقی سب کی تین تین کروائی ہیں ہم نے راستے میں بہت چیزیں کھائی ہیں اچھے ہمیں نہیں پتہ نہ آپ لیتے رہے کیونکہ آپ الیدہ تھے نا چلے اور آپ کو مجھے بہت زیادہ بھوگ لگے دو بھٹے کھائی جاؤں گے میں تین کروائی ہیں میں نے آپ کی ٹھیک ہو گیا اور ابھی یہ سو گئے ابھی بابی کو بچوں کو اٹھائیں گے اور کھانا کھائیں لگیا کھانا تھی ہاں چلے آ رہے آ رہے الحمدللہ جی کھانا وگرہ وہ کھا لیا اور عرفان بھائی ابھی اٹھ گئے ہیں ہمیں چاہت کھا رہی ہیں اور ادھر سبا ادھر یہ سارے ماشاءاللہ اور ادھر تھوڑی جگہ کی کمی تھی تو مکلس بھائی اور بھابی وہ سب اس روم میں کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں ادھر کھا رہے ہیں اس ٹیبل میں بیٹھ کے سکون سے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جی کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لیا ہے اور ابھی ایک دو کی جو ہے نا وہ بھوک ابھی رہ گئی تھی ایک تو سبا کی اور دوسرا کوئی ایک بندہ اور بھی ہو سکتا ہے تو ابھی سلطان کو بیجا ہے ساتھ ہی اٹھ لے ہم نے کہا روٹیاں آپ لگوایاں اور سالن وغیرہ تو ہمارے پاس رکھتا ہے پھر روٹی وغیرہ سب نے کھا لیا بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو پھر اور طلب ہے آپ نے کھا لیا اور مخلص بھائی آپ سنائے اور روٹی آ رہی ہے کھائیں گے امی جان آپ کتنے روٹی کھائیں گے امی جان اور ابو جان کیونکہ وہ سکون سکون سے کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے ہم جو نوجوان ہستیاں ہیں نوجوان ہستیاں وہ تو ہم نے جلی جلی سے چار چار پانچ پانچ روٹیاں کھا گئے باقی جو ہمارے بزرگ تھے اور بچے تھے وہ بیچارے رہ گئے چلیں ابھی دوبارہ ہم نے مقبالیا دوبارہ انشاءاللہ کھائیں گے اس کے بعد جو ہے نا ادھر مولی صاحب بیٹھیں آپ کتنی اور کھائیں گے ماشاءاللہ میں تقریباً چار اور کھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیڑی شکل و صورت تو سکیتی ہو تیڑے والین دے سٹائل تو سکیتی ہو ناشتہ کی تیز ہے ہکھے کرو گی ساری ہاں جی ہاں جی دس روٹیاں منگوائی ہیں اور چھے بے شک آپ کھا لے نا دو سفا اور دو امی دس پوری ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مجھے آپ پہ یہی بروسہ تھا مجھے میں کوئی ایہا امید ہی تیرے گلو ابو جان نے ماشاءاللہ پھر سے ریسٹ فرما لیا ہے ابو جان تو جہاں بھی سوتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں مزیدار اور یہاں پہ تو ابھی وی آئی پی سکون ہے اور اس کے بعد ادھر جو ہیں بیٹھیں ہیں آپ ماشاءاللہ کھانا راج کے کھایا ہے یا مجھے نہیں لگتا راج کے کھایا ہو نہیں میں کھا لیا ہے اور آپ کے بچے وہ بھی کھا لیا ہے اچھا بے بو اور روٹی کھاؤ گے اچھا آپ روٹی کھاؤ گی اور ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں بچے اور کھائیں گے ابھی اور بے بو بھی کھائیں گے اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ حسن جانی جو ہے نا اس کو آ چکی ہے جی نید اب تو یہ اٹھے گا رات کو نو دس لگے یہ شور جو ہے نا کھا سونے دیتے ہیں وہ تو بے بو بھی سو جائے گا وہ دیکھیں ابھی جی یہ جی ماشاءاللہ اور روٹی جو ہے وہ آ چکی ہے الحمدللہ یہ جی یہاں پہ بھی رکھتے ہیں تو امی جان آگیا کھانا اور آپ ماشاءاللہ کھانا شروع کریں آج ملوی صاحب آپ کو بھی بھولتی تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی رات جو ہے نا ہمارا یہاں پر جو ہے وہ ریسٹ ہے اور صبح انشاءاللہ ہم اپنی تیاری شیاری کار کے جو ہے ائرپورٹ پہ پہنچیں گے اور کل ڈیٹ ہے جی گیارہ اور بروز ہو گیا جی ہفتہ ایسے نا جی بروز ہفتہ بروز اتوار ہو جائے گا کل آج ہفتہ ہے نا کل سموار ہے جی کل سموار ہے ٹھیک ہے مطلب سموار والے دن کی گیارہ ڈیٹ کی ہماری فلیٹ ہے آج دس ہے ہم نے صبح گیارہ ڈیٹ کو ہماری ڈیڑھ بجے کی فلیٹ ہے ڈیڑھ بجے کی فلیٹ سے ہم نے ایسے چلے جانا ہے جی انشاءاللہ بہت زیادہ ایکسیٹڈ ہیں ابو جان امی جان بچے تو اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ آپ سب نے دعا کرنی ہے یہاں ہمارے سفر کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ سب کو دعاوں میں ہم ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں آپ کو تھکاور نہیں ہوئی نہیں ایسے لگتا تھکاور نہیں ہوئی صرف ایسے لگتا ہے ابھی بھی ٹرین چل رہی ہے فاس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے فاس ٹائم پہ امی جب آپ کے ساتھ گیا تا سندھ تو ادھر جب ہم چار پہی پہ سوتے تھے ٹرین چل پڑتی تھی ادھر بھی ایسے ابھی آپ کی ممہ سو رہی ہے ٹرین چل رہی ہے ابو سو رہا ہے ٹرین چل رہی ہے آپ سو رہی ہیں ابھی آپ سویں گی ٹرین چل پڑے گی ٹرین چل پڑتی ہے ٹرین چل پڑتی ہے ایسے جھولے آ رہے ہیں پیارے بہن بھائیوں ایسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسے جیسے ٹرین پہ جھولے آتے ہیں اس طرح سے ابھی اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دو تین بار سفر کیا ہے اس وجہ سے کام ہو رہا ہے میں ساتھ آپ آنکھیں باندھ کرتے ہو ٹرین چل پڑتی ہے نہیں چلتی آپ کی پھر ٹرین خراب ہے آپ نے اپنے ٹرین ٹھیک کروا پنچر ہو گیا پنچر ہو گیا صحیح ابھی آپ نے نہا بھی لیا فریش ہو گیا آپ بچوں کو بھی آپ کو اچھا اچھا چلیں میں انشاءاللہ کل صبح فریش ہو کے نا انشاءاللہ تو یہاں پہ صبح کی امی جان سو رہی ہیں اور اس کے ساتھ بچے اور یہاں پہ ابو جان یہاں پہ امی جان سوئے گی وہاں پہ بھابی جان اور اس کے بچے سوئیں گے اور یہاں پہ جو ہے اور میٹرس لگا کے دیں گے تو یہاں پہ صبح اور اس کے بچے سوئیں گے باقی وہ ہو گیا مخلص بھائی ہو گئے میں ہو گیا جو بھی ہم لڑکے ہیں نا وہ ہم جو دوسرا ہمارا بیڈ روم ہے نا ہم اس میں جا کے سوئیں گے ٹھیک ہے آج رات سب جو ہیں یہاں پر ریسٹ کریں سکون کریں تو صبح انشاءاللہ پھر ائرپورٹ پہ چلیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ائرپورٹ پہ آپ ہمیں چھوڑ ہوگی تو پھر جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو پھر آپ واپس چلے جاؤ گے پتہ لگ جائے گا کس چیز پہ واپسی کس چیز پہ جانے کا پلان ہے آپ کا سکون کریں اچھا ٹرین پہ تھک گئے ہو ٹرین پہ تھک گئے ہو سیدھا اپنے شہر اکرم بھائی ساتھ ہیں ان کو ساتھ کچھ کو بتائیں صحیح ہے اکرم بھائی کراچی گھومہ پھر ہوا ہے نا چلیں ٹھیک ہو گیا ان کو بھی سال لیں جناب علوی والوں کو یہ ادھر گھومیں تو ہم پہلے ان کو بگا کر لیں آپ گھوم ہوگا ادھر پھر آپ ان کو آپ نے پوچھنا ہے یہ صبح آپ نہ چلے جائیں گے جہاں بھی چلے جائیں گے جیسے آئیں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ انہوں نے پھر سندھ بھی جانا ہے ادھر رشتے داروں کے گھر پھر اس طرح ٹھیک ہے ملوی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا چلیں آپ تیاری ہو گئی جی آپ کی ماشاءاللہ بس ابھی جانا حسن جانی سو چکا ہے مزے کی بات ہے کہ سونے کے لئے تیاری ہو رہی ہے نہیں ایسے مطلب کہ نہایا ہے تو میں نے کہا چلو ایسے بٹھی تھی تھوڑا جانا اچھی بات ہے گوڑ ہو گیا جی ہاں پر لیٹتے ہیں تھوڑا موبیل شبیل چلاتے ہیں پھر سو جائیں گے بچے حسن جان سو گیا وہ اپنی ہاتھوں پر لگا ہے جی وہ جب سوئے گا سوئے گا چیپ تھوڑا رسٹ کرتے ہیں پھر بیسے بھی شام ہونے والے ہاں جی شام نہیں ابھی ٹائم تو میرے پاس تو غلط ہیں یہاں پہ جو ہے نا بارہ بج کر اکیس منٹ ہو رہے ہیں ہاں ڈھائی باج رہے ہیں صحیح ہے اسر کے ٹائم اٹھنا ہے پھر نماز ادا کرنی ہے پھر مغرب کے ٹائم پھر عشاء کی پڑھ کے پھر سو جانا ہے پھر صبح انشاءاللہ نماز پڑھ کے اپنی تیاری کریں گے اور ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سب برمائیوں کی دعا انشاءاللہ ادھر جی اسگر بھائی سو رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے سونا ہے اور سلطان یہ کجمہ ساتھ دونوں وہ سو رہے ہیں ادھر عزر بھائی اور احمد بھائی یہ دو سو رہے ہیں اور یہ اس کمرے میں تین بیٹھ ہیں جو کہ چھے ہم پورے ہیں اور دوسرے کمرے میں جو ہیں ادھر فیملی وغیرہ صاحب ادھر سو رہے ہیں عزر بھائی کو ادھر بٹھایا ہے آپ نے خیال وغیرہ کرنا ہے ادھر صاحب کا تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارا دوسرا روم تو جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ ہم نے بک کروایا ہے تو ادھر جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمیں نہیں پتا کیسے آئے کیسے ابھی مطلب کہ انہوں نے ہمیں ادھر ہی آ کے سرپرائز دیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری ٹرین لیٹ تھی یا ہم نے اتنی زیادہ اپ ڈیٹ نہیں دی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے کہا پہلے جو ہے نا عمرہ کر کے نا انشاءاللہ جب واپس آئیں گے پھر ہر اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور سب یہاں کے جو بھی ہماری فین فولویں گے ان سے ہم ملاقات کریں گے ملیں گے تو ابھی پھر بھی جو ہے یہ بھائی پہنچیں ہمارے پاس ان کی محبت دیکھیں اور ابھی ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح پہنچیں اور کیسے پہنچیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے طبیعی حصیت کیسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جو ہمیں گھنچ لائی ہے تقریبا ہم نے ڈیڑھ سے دو گھنٹیں ہم نے مزار بھائی بیٹھیں چلتے ہیں پھر پھائیں گے پھائیں گے اچھا یہ ہے کہ تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹ ہم نے پوری تک تگو دو کی ہے کہ ہم احمد بھائی اور ان کی فیملی تک پہنچیں کیونکہ یہ آج قدرت نے اگر موقع دیا ہے تو ہم ملاقات کر لیں کیونکہ تقریبا دو سال ہو گئے ہم بڑی محبت سے ان کا ویلاغ بھی دیکھیں تو میں میرے بیٹے اور میری فیملی بڑے ایکسائیڈ تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے لیکن انہوں نے آتے ہوئے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے کون سے اسٹیشن پہ ہمیں گراجی کے چار پانچ اسٹیشن ہے تو ہم کسی ایک پہ کھڑے ہو جاتے تو دوسرے پہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی ہم نے یہی سوچا کہ چلو اللہ مالک ہے ٹرائی کرتے رہیں گے نمبر ٹرائی کرتے رہیں لیکن ملاقات نہیں ہوئی لیکن اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ جب آج یہ پہنچ گئے تو پھر بھی ہم پریشان تھے تو جب میں نے آج جو نواز پڑی زہر کی تو میں نے دعا کی یا اللہ کو یہ راستہ دکھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ چلو راستہ مل گئے میں نے دوبارہ ڈریک ریوڈہ سٹیشن پہ گیا ہوں وہاں میں نے ٹیکسی والوں سے ان کا نمبر لیا کیونکہ ویڈیو کے نظر جو ہے ان کی گاڑی آ رہی تھی نمبر گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی آ رہا تھا اور بندے کی تصویر بھی آ رہی تھی تو میں نے ان کے پاس جا کے پہنچ گیا میں اور میرا بیٹا پھر ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے ان کا نمبر لیا اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ان کو فلان گیسٹوز پہ پہنچا ہے تو الحمدللہ کرتے کرا دے ڈیٹھ دو گھنٹے کی مشاکہ کے بعد احمد بھائی اور ان کی جو ہے نا پوری فیملی کے پاس پہنچ گئے یہ ماشاء اللہ آپ کا پیاد ہے یہ آپ کی محبت ہے ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آپ نے بغیر رابطے کے جو ہے نا آپ نے خود محنت کیا ہمیں ڈھولنے کے لیے تو یہ سب آپ کی محبت ہے ہم بھی بہت زیادہ خوشی ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بڑی بہت خوشی ہے اللہ 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 آپ لوگوں کا عمرہ قبول کرے خیر خریت سے جائیں خیر خریت سے آئیں ہمارے لئے بھی ڈھیروں دوائیں کیجئے اللہ 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 ہیں ان کے سسر کے лес ان کے سب اللہ اللہ بڑی شوق سے محبت سے دیکھتے ہیں اور آج سے نہیں دیکھتے جب سے تقریباً دو سال سے یہ دب سے ہے احمد بھاہیں اپنا سفر شروع داتا بلکو 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 یہ تو ایک ہوتی ہے دل سے محبت بلکل یہی چیز ہے نا کہ آپ اتنی سالوں سے دیکھ رہے ہیں نا تو پھر جو بندہ ریگولر دیکھتا ہے نا اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اگر آپ ریگولر نہ دیکھتے تو آج شاید نہ بھی ملتے ہیں ویلوگ مس کر جاتا نا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ویلوگ مس نہیں کرتے اور مزے کی بات کہ آج کا ویلوگ ہم نے یہاں پہ ایک بجے ہم نے اپلوڈ کیا اور ماشاءاللہ ابھی چار بجے جو ہے وہ بھائی ہمارے پاس پہنچ گئے تو دیکھیں کہ تین گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ویلوگ بھی دیکھا اور ہمیں ڈھونڈ بھی لیا تو یہ ہوا کہ جو گاڑی ہمیں چھوڑنے آئے تھی نا ہم نے وہ گاڑی بھی پوری دکھائی وہاں پہ اسٹیشن کے ساتھ اور اس کے بعد لاری اڈو وہاں پہ جو اڈا تھا وہ بھی دکھایا اور اس کے بعد گاڑی کی نمبر پلیٹ وغیرہ دکھائی تو بھائی نے ان سے پوچھ کے نا ماشاءاللہ پہنچے اور گردر آپ ٹھیک ہے یہ میرے تیسرے نمبر والے بیٹے محمد زین نام ہے ماشاءاللہ بھی کالیج میں پڑھتے ہیں دو ان سے بڑے ہیں ایک ان سے چھوٹے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کریں ہمارے ملک پہ ہمارے پاکستان پہ رحم کریں ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں و مصیبتوں سے نکالے اور یہی دعائیں ہوتی ہیں یہی جا کے آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بسکرائے سے نکالے ہم کمرا دے ہمارے ملک میں جو چھوٹا تک کہتا ہے وہ بڑا بہت پریشان میرا تو کام ہلپ پہ ہے نا میں یقین منہوں پہ مجھے جب صبح ہو گئی کہ رات جو پھون آتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے گھر آٹا قسم آٹا نہیں ہے ایسی ہی ہے بہت نکالے اور جانا پڑتا ہے بہت نکالے ہیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں عزت بھی دے گا اور زیادہ ترقی دے گا انشاءاللہ ہماری دعائیں دل سے تو ابھی جی بھائی سب بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی گفشک مزید جاری رہے گی تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ابھی جی نماز اثر کا وقت تھا اور یہاں قازم آباد موڈل کالونی میں ہم نے اس مسجد میں نماز اثر ادا کی ہے اور ابھی پھر اپنے روم میں جائیں گے اور انشاءاللہ پھر مغرب بھی یہاں پہ عشاء بھی اور رات کو یہاں پہ اور صبح انشاءاللہ ائرپورٹ پہ ہوں گے صبح کی نماز یہاں پہ پڑھ جو یہ مسجد ہے جامعہ مسجد ہیرہ قازم آباد یہاں پہ الحمدللہ نماز اثر ادا ہو چکی ہے الحمدللہ جی ابھی نماز مغرب جو ہے وہ ادا کی ہے اس کے بعد جو ہے ابھی یہ دیکھیں مساتھ کے پاس سید ہے ساتھ میں جو ہیں یہ انگور ہیں ساتھ میں کیلے ہیں ابھی یہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ ابھی ہم نہ کھا لیں گے کیونکہ بھوک تو ہے نہیں کھانے کی یہ کھا کے گزارہ کر لیں گے صحیح ہو گیا ماشاءاللہ جی ابھی سب اٹھ گئے ہیں اور ان کے ہاں بھی کچھ لیڈیز ہماری بہنیں آئی تھی ان سے ملنے کے لیے چلی گئی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بھی بھائی جو ہیں وہ فین آئے تھے ان کا بہت دل سے شکریہ جو کہ بینہ ایڈریس بینہ بتائیں ایسے ڈونڈ ڈونڈ کے نا وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں تو ہم کراچی والوں سے اس بار بہت زیادہ معذرت کرتے ہیں کیونکہ کراچی والوں کی محبت اتنی ہے کہ وارڈ ساب کی میمری فل ہے موبائل نمبر کی جو ہے وہ بج بج کے موبائل اوف بیٹری ختم ہے دوسرے موبائل میرے کی سب کراچی والوں ہیں اس کے بعد انسٹاگرام فل ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جو فیس بک کے مسینجر پہ بھی میسیج کر گئے اور کچھ جہاں وہ کومنٹس بھرے پڑے ہیں تو اتنی زیادہ کراچی والوں کا ہمارے ساتھ پیار ہے محبت ہے اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ اتنے ہمارے چاہنے والے کراچی کے اندر موجود ہیں ٹائم کام ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں اگر ہم ادھر ادھر کسی کے گھر جائیں گے آنا جانا ہماری ہو جائے گی ٹور پہ انشاءاللہ دس پندرہ دن ہم کراچی میں رہیں گے تو آپ سب سے ملاقات ہوگی تو اس لیے ہم سب سے معذرہ چاہتے ہیں اور ایک ایک بہن یا بھائی کو آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز ہیں کراچی والوں کے تو ایک ایک کو جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہے اس ٹائم تو امید ہے آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ واقصی پہ ملاقات ہوگی تو آپ سب کا دل سے شکریہ جو بھی ماشاءاللہ یہاں کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جس جس جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے بھی کیلے کھا لیے ماشاءاللہ چھلکے وہ ساتھ رکھے ہیں جو کہ بالٹی میں ڈالنے چاہیے یہ میرے نہیں ہے یہ سبتان نے کھایا میں نے ایک کیلے کھا چھلکہ بالٹی میں ڈال دیا یہ بھی میں ڈال دیا یار دیکھیں ڈاکٹر ہو کے اس نے چھلکے ٹیبل پہ رکھ دیا آپ کتنے اچھے ہو تو آپ کتنے سیانے ہو کہ اس کا چھلکہ اٹھا کے ادھر ڈال دیا صفائی نیز فیمان ہے تو چلے میں یہ اٹھا لیتا ہوں صفائی نیز فیمان ہے یہ والا بھی میں ادھر وہ جب بالٹی رکھی ہے تو پھر اس میں ڈالنا چاہیے یہ بھی ہم نے فل کر دیا دوسری بات تو ادھر ماشاءاللہ صاحب یہ بھی کیلے کھا کے بیٹھے ہیں ہاں جی کیسا لگا آپ کو ہمارے پاس کچھرہ نہیں ہے بھائی کیا پیسے چھلکے سمیت کھا گیا تو اکرم چھلکے سمیت نہیں ہم نے اپنے جہانا ادھر پھینک دیا ہے اچھا اور امی ابو نے بھی ماشاءاللہ کھا رہا ہے آج امی ابو جہانا بہت پیارے لگ رہے ہیں میرے خیال ہاں دو زند کے بعد انشاءاللہ اسے زیادہ بہتر لگی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی بھی ابو جان کے چہرے پر ماشاءاللہ نور جھلک رہا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ اور امی کے چہرے پر بھی ایسا ہی ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمارا یہ سفر آسان کر دے اس کے بعد انشاءاللہ تو باقی یہ بھی بیٹھی ہیں آپ نے کلے کھا لیے ابھی باری جو آنے والی ہے بھائی اکرم انگور کی آنے والی ہے لنگور وہ کھٹے ہوتے ہیں نہیں وہ ہم نے لیے آپ تیرے لیے کیسے کھٹے ہوگا جب تجھے مل جائیں گے پھر تم مٹھے ہوں گے چلیں جی ابھی انگور وغیرہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی مخلط بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انگور دھوکے آگئی ابھی اس کا پانی بالکل صاف کر لو ٹھیک ہو گیا اور سبا بھی انگور لے کر آ چکی ہے اور اتنی بوتلے پانی کی یہ کٹھے کیوں منگوالی اتنی اچھا یار گرام ہو جائیں گی چلو دیکھتے ہیں کیوں منگوالی جو خالی بوتلے نا کیچن میں رکھتے جائیں وہاں پہ کافی ساری بوتلے رکھتے ہیں بے بو جانی کو چولہ ہی پہنا دو یار ابو کار نہیں مان رہا دو بار پہنا دے اچھا چلیں ابو اور امی جانا آپ انگور کھانا شروع کر دیں تو جی ابھی ابو جان کے لیے سبا کیا کٹے گی ایپل ایپل مانی سیب سیب مانی فروٹ چلیں انگور بھی اور ساتھ میں سیب بھی تو ابھی جو ہے یہ ہمارا ہے ساملے شام کا کھانا کیونکہ ہم نے ابھی کھایا ہے نا لیٹ ویسے رات کو بھوک لگ جائے گی تو لے آئیں گے ورنہ یہی اس پہ ہی گزارہ کرتے ہیں انشاءاللہ نین صاحب نے پوری کی ہوئی ہے کیا ہوا ماں اچھا کوئی بات نہیں چلیں ابھی جو ہے نا یہاں پہ ہم ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں سیب کھانے ہیں آزر بھئی آپ نے آپ نا کاٹ کے نا سارے کوچھ اببو کو دے دے اور باقی جو ہے نا ادھر ہی دے دے وہ سارے کٹھے کھا لیں کیونکہ پھر صبح تو ہم نے چلے ایک پلیٹ میں سیب ڈال دو بے شک وہ کٹھے بھی ڈال جائیں گے انگور اور سیب ایک ہی پلیٹ میں ایک پلیٹ یہ ٹری بھی ہے دوسری پلیٹ بھی ہے تو ابھی جی ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکھوچ پاہندہ بات سب بین بھائی زندہ بات بائی بائی اللہ حافظ ماشاءاللہ آپ بھی چمک رہے ہیں ازر بھائی لہر آنا اتنے در سے شروع ہو گیا جا کہاں رہے ہیں دل کی تمنہ تو دیکھ گھر کیسا سبحان اللہ ہمیں ہمارے آنکھیں جب دیکھیں گی اس آنکھوں سے دیا کے دیکھیں گے کیا سا منظر ہوگا جب قابل کو دیکھیں گے ہو گیا آنکھوں سے ڈیا